اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے رزق پہ بہت سا اضافہ کرے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یوز لیس شرٹس کو آپ کیسے یوز میں لا سکتے ہیں یا گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سردیوں میں کچھ چیزیں سنبھال دیتے ہیں لیکن جب دوبارہ آپ اس کو پہننے لگتے ہیں تو آپ یوز نہیں کرتے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مد بھولیں کہ میں اس یوز لیس شرٹ کے ساتھ کیا کر رہی ہوں آپ بھی ضرور گھر میں ٹرائے کریں میرے پاس یہ شرٹ ہے اس کی جو نیک پائپنگ تھی وہ میں نے ہٹا لی ہے وہ میں نے کٹ کر لی ہے تو جہاں تک اس کا گلہ ہے وہاں سے نیچے میں چار انچ پہ ایک نشان لگاؤں گی اس کے بعد میں ایک نشان لگاؤں گی 15 انچ پہ میں ایک نشان لگا رہی ہوں اس کے بعد فل جو میں نے شولڈر سے لیا ہے کچھ ایسے راؤنڈ شیپ میں نے دینی ہے میں آپ کو جسٹ ڈراؤ کر کے بتا رہی ہوں پروپر میں ابھی آگے اس کی کٹنگ بتاؤں گی اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور دیکھیں یہ کیا بن رہا ہے آپ کی استعمال میں بہت اچھے طریقے سے آ سکتا ہے شولڈر کو اٹیچ کر کے آپ اس کا میٹ کر لیں اور اس طرح سے شٹ کو رکھ لیں چار انچ پہ جو ہم نے نشان لگایا تھا وہاں تک وی لے کر جا کر آگے سے آپ اس کو راؤنڈ کر لیں جو پندرہ انچ تک کا نشان تھا وہاں تک آپ اس کو راؤنڈ کر لیں اور پچھلا جو حصہ ہے اس کو ہم بلکل سٹریٹ کٹ کر دیں گے اس طرح سے جیکٹ ٹائپ یہ ہمارے پاس ایک شیپ بن چکی ہے سلیوز کو میں نے بلکل بھی نہیں ہلایا باقی جو میرے پاس پیس بچ چکا ہے جو شٹ کے نیچے سے میں نے اتارا ہے اس میں میں تین تین انچز کے نشان لگا کے سٹریٹ پٹیاں کاٹ رہی ہوں پلیز ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں پلیز لائک کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسی کو اوپر رکھتے ہوئے آپ باقی ساری کی پٹیاں کاٹ لیں جتنا بھی آپ کا شرٹ کا حصہ بچتا ہے وہ سب آپ اس سے سٹریٹ پٹی کاٹ لیں ان کو آپس میں جوڑ لیں جتنی بھی یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی شرٹر میرے پاس تو زیادہ کپڑا نکلا ہے کیونکہ یہ کوارٹر ہے یعنی کہ تھوڑا سا گھٹھنوں تک آتی تھی یہ شرٹ اگر آپ کے پاس چھوٹی شرٹ ہے اور آپ کے پاس جتنا بھی کپڑا اترتا ہے آپ تین تین انچز کی اس سے ایسے سٹریپس کاٹیں اور ان کو آپس میں جوڑ لیں ایسے گم سلائی کے ساتھ اس سے میں نے یہ ساری سٹریپس جوڑ لیا اور اس کے نیچے سے اگر آپ چاہیں تو پیکو کر لیں اور اگر چاہیں تو بلکل باری کیک سلائی لگا لیں پھرکی والی لاسکٹ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کبھی بھی کسی وقت بھی اگر اس کو یوز میں لا سکیں تو آپ کے پاس موجود ہو ہر وقت اس کو گھر میں رکھنا بڑا ہی ضروری ہے کیونکہ وہ بڑے اچھے ٹھیکے سے بڑی جگہوں پر استعمال ہو سکتی ہے جیسے کہ ابھی میں اس فریل کو بنانے کے لیے پھرکی والی لاسکٹ کا استعمال کروں گی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ فریل تیار کرتے ہیں دھاگے سے کھینجتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی چونٹس ڈالتے ہیں ہاتھ والی تو اکثر یوں ہوتا ہے کہ جب ہم فریل جوڑنے لگتے ہیں تو وہ ہماری کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے کبھی بڑی ہو جاتی ہے کبھی بیلنس چونٹس نہیں آتی ہیں اس کے لیے یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ اگر آپ کو بیلنس چونٹس لانی ہے تو آپ اس طرح سے پھرکی والی لاسکٹ سے چونٹس ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو بند کر دیا ہے اور میں اس کو راؤنڈ میں لگا دوں گی اس فریل کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ تیار ہو چکی ہے کسی بھی ون سائیڈ شولڈر سے میں اس کو سٹارٹ کروں گی کھینچوں گی بلکل بھی نہیں کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس چونٹس ڈال چکی ہیں اور لاسکٹ ویلی چونٹس کا یہی فائدہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ خود ہی بیلنس ہوتی رہتی ہیں بلکل فری ہینڈ رکھ کے آپ نے بہت ہی دہان سے اس کی سلائی لگانی ہے اگر آپ اس کو فریل کو پکڑ کے ساتھ ساتھ کھینچیں گے تو فریل آپ کی بڑی ہو جائے گی کیونکہ اس میں لاسٹک ڈالی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی ہماری بہت ہی خوبصورت سی فریل جیکٹ تیار ہو چکی ہے آپ چاہیں تو یہ شورٹ فروگ کے اوپر پہن سکتے ہیں چاہیں تو سلیو لیس کچھ بھی آپ کے پاس ایسا ہو سکتا ہے سلیو لیس آپ اس کے اوپر پہن سکتے ہیں اور جو لڑکیاں گاؤن پہنتی ہیں اس کے اوپر آپ یہ شورٹ جیکٹ پہن سکتے ہیں سردیوں میں جو کہ بہت پیاری لگتی ہے نیکس ہے جو ہم نے یہ پائپنگ اتاری تھی آپ چاہیں تو اس کو سپورٹ کے لیے لگا سکتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو بند کرنا چاہیں تو آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں فرنٹ سے اسی طرح آپ بھی گھر بیٹھے یوز لیس چیزوں کے ساتھ بہت کچھ بنا سکتی ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے آئیڈیے کے ساتھ اوکی جی خدا حافظ موسیقی